ہیلو فرینڈز آج آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کر رہا ہوں میں کہ ہری دھنیا گرین کرینڈر لیوز کو کیسے ہم زیادہ دنوں کے لیے پریزرو کر سکتے ہیں یا انہیں گرین رکھ سکتے ہیں اور ایس فریش ایس دے آر رائٹ ناؤ اس کے لیے بہت آسان ہے آپ اس کے ساری جو پتیاں ہیں وہ توڑ کے الگ کر لیجئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم انہی سے سیکھتے ہیں جن کا یہ کام ہو تو مجھے سبزی والے نے ہی بتایا کہ جو دھنیا ہے ہرا دھنیا گرین کرینڈر اسے اگر ہم پانی سے بچا کے رکھیں گے تو یہ اتنا زیادہ ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب نہیں ہوگا میں نے اس کی ساری پتیاں جو ہیں وہ الگ کر لی ہیں اور ان کو میں اے ٹائٹ کرنا ہے میں نے ایک کنٹینر میں ڈال کے اس کو یا تو آپ اے ٹائٹ کنٹینر سے میں رکھ سکتے ہیں کنٹینر سے کور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں یا میں کلنگ شیٹ یوز کر رہا ہوں جس سے وہ اپنا موائسٹیر جو ہے وہ لوس نہیں کرے گا اور زیادہ سے زیادہ دنوں تک فریج میں رکھ کے اور جب جب اسے ضرورت پرے میں اسے یوز کر سکتا ہوں یا آپ اگر ایسا کریں تو اسے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ تبھی ساف کیجئے پانی سے جب آپ استعمال کرنے والے ہیں کاٹنے سے پہلے سو یہ میں نے گرین کورینڈر یہ پتیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں ساری الگ سے نکال کے ان کو میں نے اب اس میں ڈالا ہے ایک کنٹینر میں یہ ساری پتیاں جو ہیں وہ میں اس میں رکھ لوں گا اور یہ ہے کلنگ شیٹ جو میں نے کاٹ کے رکھی ہے یہ آسانی سے مل جاتی ہے مارکٹ میں اگر ہم اس سے کور کر رکھتے ہیں تو نہ تو اس میں ہوا آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے یہ فریج میں پڑے ہوئے بھی فریج میں رہتا بھی ہے کافی دنوں تک ہفتہ دس دن یہ اپنا موائسٹر لوس نہیں کرے گا یہ میں اس کنٹینر کو اچھے سے سیل کر رہا ہوں یہ کلنگ شیٹ میں اوپر لگا رہا ہوں اس کے یہ اب بلکل اس میں موائسٹر اس کا جو ہے وہ یہ پریزرو کرے گا اور جب جب مجھے ضرورت ہوگی میں اس میں سے ہرا دھنیا نکال کے استعمال کر سکتا ہوں اور جتنے دنوں تک مجھے یہ چہیے ہوگا یا جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا یہ ایسے ہی فریش رہے گا جیسے ابھی یہ دکھائی دے رہا ہے so you can try this it's very easy to do and you can keep your green coriander as fresh as you brought it from the market so please try it thank you